تو ہیلو دوستو کیا حال چارل میں اکریلی سنمیکا سوائد کرتا ہوں آپ کے اپنے چینلل ڈیٹیل بھی ہوں میں تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آ چکا ہوں ایک اور نئی ویڈیو تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت ہی حال اکول ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اکریلی سنمیکا کی تو اکریلی سنمیکا آج ہم آپ لوگوں کو کاٹ کے اور لگا کے دکھائیں گے تو اکریلی سنمیکا ہمارے پاس ہے تو یہ ہمارے پاس ہے اکریلی سنمیکے کا ٹکڑا آیا تو ہم اس کو اس کو ہم نے کئی طریقوں سے کاٹنا چاہا پر اس میں فنیشنگ نہیں پروپر آ رہی تھی تو ہم آپ لوگوں کے لئے ایک نیو آئیڈیا لے کے آ چکے ہیں اور اس کی پروپر فنیشنگ آگیا آپ کو رندہ لگانے کو جدورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اس اکریلی سنمیکے رندہ بھی لگاتے ہو اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانتے سے پڑھ جاتا ہے جیسے کہ پروپر فنیشنگ نہیں آتی تو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تو جیسے ہم نے یہ کلم سے کاٹا تھا تو کلم سے یہ ٹیٹا بھنگا کاٹ گیا تو ہم آپ لوگوں کو اس کو پروپر فنیشنگ کے اندر کاٹ کے دکھائیں گے اور ہم نے اس کے اندر قرار کٹنگ کرنے کے لئے کیا جوز کیا ہے وہ بھی ہم آپ لوگوں کو بتاؤں گے کہ میں نے جہاں سے یہ سنمی کا کھڑیتا ہو وہاں سے بھی پوچھا کہ اس کو کاٹنیا کیا طریقہ ہے تو ان لوگوں نے مجھے یہ بولا کہ بھائی ہم تو بیچنے والے ہیں آپ لوگوں دیکھو کیسے کٹ لیا جائے تو آج پھر فائنلی میں نے صبح سے دیکھے ابھی تک تین چار ایکسپریمنٹ کیا ہے تو اس کے بعد میں آپ بھی جا کے مجھے پتا چلا کہ یہ اس کی پروپر فنیشنگ کیسے آئے گی آپ دیکھ سکتے ہوگی یہ 100 ڈپرسنٹ پیور ایکریلک ملک treatment تو یہ پیور کنگ خلالک kişi ہے کئی لوگ رامت پی ویسری اس کی ٹر کو پر شینگ قر turbulence کو languages اور اس کے اکر لکھا اسے بھی اکرالی کے بولتے ہیں پر وہ اکرالی میں نہیں آتی کہ اس کے اوپر کے پروپر میں اروک نہیں آتی اس کے اوپر جس ہوتی ہے وہ اکرالی کے اچھا ہے šیٹ 캐�ladی نہیںد تو یا اکرالی کی شیٹ کا اس جیسے اس politik bijا آپ ایک طرح سے لگا لو کہ یہ ایک طرح کا کانچی ہے تو اس کے اوپر اگر آپ رندہ بھی لگاؤں گونا تو میں نے ویڈیو میں بہت ویڈیو دیکھی یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی رندے کی دھار تیج کرو پھر اس پر رندہ لگاؤں گو ہم نے کم سے کم دو تین بار رندے کی دھار پروپر تریکی سے تیج کری اور لگایا پر پھر بھی اس کے اندر تھوڑے تھوڑے جو اس کی فنیشنگ پروپر فنیشنگ ہے جیسے مچینی کٹنگ بولتے ہیں وہ چیز نہیں آ رہی تھی تو اسی بیانے سے ہم نے آپ لوگوں کو جب بھی یہ چھیٹ لگانی ہے تو ہم نے یہ بھی لیٹ ہے ہمارے پاس ڈائیمنڈ بلیٹ تو آپ نے یہ ڈائیمنڈ بلیٹ کا یوز کرنا ہے پہلے میں ایک چھیٹ ایک پیس کٹ چکا ہوں پہلے اس کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پہلے میں نے ایک چھیٹ کٹی ہے میں تب ہی جا کے بھی ویڈیو بنائی تاکہ میں آپ لوگوں کو بھی بتا سکوں تاکہ آپ لوگ زیادہ پرشان نہ ہو تو یہ ہمارے پاس اکریلک مائکہ ہے اور یہ ہمارے پاس ڈائیمنڈ کا بلیٹ ہے تو یہ ڈائیمنڈ کا بلیٹ ہے یہ پروپر فنیشنگ کے ساتھ اکریلک شیٹ کو کٹتا ہے چلو میں آپ لوگوں کو یہ پیس کٹ کے دکھاتا ہوں تو میں آپ لوگوں کو جو میں نے رندہ لگایا تھا رندہ لگا کے بھی دکھاؤں گا اس شیٹ کے اوپر پروپر دھار لگای ہوئے رندگی وہ رندہ لگا کے بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور جو پہلے میں نے اس بلیٹ سے بھی کٹنگ کرنی چاہیے پر یہ بلیٹ بھی اتنا کارگر نہیں ہے یہ بلیٹ تو بچھو مت پورا چیٹ کے دیڑھن کر دی تو اس بلیٹ نے بلکل ساف کٹا اس کو مشینی دھات کی طرح ہے کٹا تو میں آپ لوگوں کو اس کو کٹنگ کرتے لئے تو دوستوں جیسے گی ہم جیسے کہ ہم نے چار انچ کی پچھر چاہیے ٹھیک ہے تو ہم پانچ انچی پہ اسے نشان لگائیں گے کیونکہ ہم یہ لیٹی پینل پہ ہم تھوڑی اس میں پٹی دے رہے ہیں پینل پہ گولڈن پٹی ڈال رہے ہیں تو ہم چار انچی پٹی ڈال رہے ہیں تو ہم پانچ انچی سے لے کے چلیں گے تو دوستے ہم نے پانچ انچی اس پہ نشان اسی جی لگایا کیونکہ اس کی کٹر کے تھل ہے پٹی ڈال رہے ہیں دوستہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جو اس کی کٹنگ ہوئی ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ والی جو پہلے کی مشینی دھار ہے جو سیٹ کے ساتھ آتی ہے وہ والی ہیں اور یہ والی ہم نے کٹنگ کیے میں آپ کو تھوڑا سا اتار کے اسے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ پروپر بلکل سفائی میں کٹ رہی ہے اور ایک دم سے ایک بھی دھانا نہیں دکھ رہا اس میں نظر نہیں آرہا جیسے کہ آپ اوپا دیکھ سکتے ہیں لگے یہ دانے دانے جو آپ کو دیکھ سکتے ہوئے چنک رہے ہیں جو ہم نے کٹنگ کے اس میں ایک بھی دانا نظر نہیں آرہا جیسے پہلے مشین کی دھار لگی ہوئے نے اس میں تھوڑا تھو بہت دانا ہے پر اس کے اندر ایک بھی دھانا اس کے اندر آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا تو جیسے کہ ہمارا یہ شیٹ لگ کٹ گئے اب اس شیٹ کو اس شیٹ کے پیسے کبر آتا ہے میں ہم کو دیکھے اس کو اتار ہیں اور اپنا جو بھی ہماراپلایا کی لوگے FOR اختین ہوئے ہیں جیسے میرا میں نے لگایا کہ اچڈی چھوڑا کیا تو اس کے اوپر ہم ومر ہو ہیں اور اسے ایسے جب کھا دے ہیں کوئی گلو لگانے کی اس میں کچھ بھی لگانے کی جورتنی ہے تو گلو اس کے اوپر لگا لگا جاتا ہے ہمیں صرف یہ پیپرا ہٹانا ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم کٹر کے ساتھ اس کی کٹنگ کرتے ہیں جب رندہ لگاتے ہیں تو ایک دکت آتی ہے کہ جب رندہ لگاتے ہیں نام ٹھیک ہے ایک تو میں نے پہلے بولا آپ لوگوں کو اس میں کٹ پڑ جائیں گے ٹھیک ہے جو اس کا اوپر کا جو آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن گولڈن سا وہ تھوڑا 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 آپ لوگوں کو بائٹ بائٹ سا نجران لگ جائے گا نظر دیکھ سے تو وہ چیز آئے گی دوسری چیز اس میں یہ ہوگی کہ اگر آپ اس کے اوپر لگا ہوگے تو اس کا جو برادہ ہوگا وہ اندر چلا جائے گا جب ہم یہ چیز اتاریں گے تو اس کے ساتھ 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 تھوڑا برادہ لگ جاتا ہے اور جب ہم اس کو اتار کے لگاتے ہیں تو تھوڑا برادہ اس کے اندر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پروپر شیٹ کبر میں رہتی ہے تو اسی وجہ سے اس کو ہم کٹر سے جو سنمائکہ کٹر ہے اس سے نہ کٹیں اور آپ لوگ جو ہمارا ڈائیمنڈ بلیڈ ہے جس کے ساتھ ہم کٹر بلیڈ کے اندر دھار لگاتے ہیں وہ ہی بڑا ڈائیمنڈ بلیڈ ہے اور آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لو اس کے ساتھ ہی میں نے تو اس کے ساتھ ہی کٹا ہے باب کی پتہ نہیں کہ اور بھی چیز آتی ہوگی پر میں نے جو چیز مجھے صحیح لگی میں نے دیکھا جو صحیح لگی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر گیا تو آپ لوگوں نے آپ ایک بات ہو رہا ہے آپ لوگوں نے اس کے اوپر اندھا تو بالکل نہیں لگانا بھائی آپ اس بلیڈ سے آپ کاٹ اگر کاٹو گے نا تو آپ کو اندھا لگانے گا اور اس الڈی پینل کے اندر جو میں نے پہلے جو پیس لگایا تھا ٹھیک ہے اس کے اندر میں آپ لوگوں کو دیکھا نہیں کہ اس کے اندر کیا دیکھت 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 تو مجھے دیکھت دیکھت کہ اس میں رنزہ لگانا پڑ گیا تو یہ پیس پہلے میں نے کاٹا تھا تو مجھے آپ لوگوں کو دیکھا تک میں دیکھتا ہے اس میں ہی سوڈی اتھا کے دیکھتا ہوں آپ لوگوں کو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہوگی یہ دیکھو یہ دانے دانے سے آپ لوگ کو نجر آ رہے ہوں گے یہ دانے سے آپ لوگ کو نجر آ رہے ہوں گے یہ دانے رندے کی وجہ سے پڑے ہیں جو رندہ ہمیں یوز کر رہے ہیں رندہ لگایا تھا میں نے اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے جو پیس ہم نے جیسے کہ اس کے اوپر ہمیں بیچ میں یہ پٹی ڈالی اوپر یہ پیس لگایا ٹھیک ہے یہ پیس لگایا اس کے بعد میں ہم نے یہ پیس تو رکھیں یہ پیس ہمیں اس کے اوپر رکھیں گے جیسے کہ ہم اس پیس کو اس کے اوپر رکھیں گے پیس ہمیں گے پیس ہمیں گے پیس ہمیں گے پیس ہمیں گے تو میں کیامرا کو ایک دکت آ رہی ہے اس کے بعد میں ہم نے دکت نہیں دینا چاہتا تو میں آپ لوگوں کو یہیں پر آپ کے اوپر رکھیں گے پہلے میں یہ چیٹ اس کے اوپر لگاؤں گا اس کی دار سیٹ کروں گا اس کے اوپر میں نے دار سیٹ کر لیا ابھی ہم کیا کریں گے یہ پیس ہمیں گے پیس پیس ہمیں گے س یہ چیز آپ CGT ہمارا جو�یگ پیس پیس نہیں ملا رہا ہے یہاں سے گرپ ہے تو اس کے اپنے کو کور کرنے کے لئے ہم نے اس کے اوپر رندہ نہیں لگائیں گے اس پچھر کو ہم رکھ دیں گے سیاد پہ اور اس کے اوپر ہم رندہ لگائیں گے تو دوستو ہمارا جو لیمنیٹ ہے وہ ہم نے لگا دیا ہے وہ اب لگ چوبا ہے تو اب ہم لگائیں گے اس کے اوپر جو ہمارا کریلیکسنویکا ہے اس کے اوپر جو ہمارا کرنے کے بعد جو اس کا یہ گلو لگا ہوا ہے تو ہم اس کو پہلے جو ہمارا ایشوٹی اچھا مارجا پلائی کچھ بھی ہے تو ہم اس کے پہلے اچھی طرح ساپ رہنے ہیں ٹھیک ہے جہاں ہم نے یہ اکریلی کم لگایا ہے اگر آپ اچھی طرح ساپ کرو گے تب یہ لگے گا اگر تھوڑے دور مٹی اس کے اوپر ہوئی تو یہ اکریلیکسنویکا ہے اس پر چپکے گا نہیں دیکھ ساتھوں نے کہ ہمارا پٹی ہوں نے دال دیائی اس کے اندر اوراپپا پیکے سے لگے اب ہم اسے اس کا جو دیا ہوا ہے اس کا گلو ہے جو وہ بارہ گھنٹے میں وہ کام کرے گا بارہ گھنٹے سے پہلے آپ اسے اتار کے مت دیکھنا بھی چپ گیا جی نہیں چپ گیا بارہ گھنٹے تک آپ اسے چھوڑ دیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دن تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ جو کرلک شیٹ ہے اس کو کیسے کاٹیں کس بلیڈ سے کاٹیں تو ڈائیمنڈ بلیڈ ہے جو ہم جس بلیڈ سے ہم جو آم نورمل بلیڈ ہے اس میں ہم دال لگاتے ہیں وہ بھالا ڈائیمنڈ بلیڈ ہے اس کے ساتھ یہ تریلی شیٹ کاٹ ہے تو آپ کو پروپر فنیشنگ ملے گی تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نائی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائن پندے بات